اسلام علیکم ایڈی ونز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں فارمانائٹ ہاؤسنگ سکرم لاہور کے اندر آج جس گھر کے رویو کے لیے لے کے آئے ہوں یہ دس مرلے کا سپہنی سٹائل کے ساتھ بنا ہوا گھر ہے اگر اس گھر کی ڈومینشن کی بات کریں تو یہ آپ کو فورٹی فائی فائی فیس کا فرنٹ ہے اور ففٹی اس کی لیند ہے اگر ہم گھر کے سراؤنڈنگ کی بات کریں تو رائٹ سیڈ پہ بھی آپ کو گھر بنے مل جاتے ہیں جو آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں اگر روڈ کی بات کریں تو سکسٹی فٹ کارپ کو کارپٹ روڈ مل جاتا ہے اگر لیف سائیڈ کی بات کریں تو لیف سائیڈ پہ بھی آپ کو خالی پلوٹ مل جاتا ہے اگر یوٹلیٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لحس کو بجلی مل جاتی ہے سوئی گیس مل جاتی ہے اور سوسائٹی وارٹر مل جاتا ہے اگر سوسائٹی کی اپروچ کی بات کرے تو ڈی ایچ اے فیس فائف ایم سیکٹر کے بلکل اپوزیٹ ہے اور رنگ روڈ کا وہاں انٹرچین سے ڈیٹ سے دو کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے آئے میں اب آپ کو لیک چلتا ہوں گھر کی طرف جیسے ہم گھر کی طرف جائیں تو فرنٹ کے اوپر آپ کو ریمپ ملتا ہے ریمپ کی بات کریں تو ریمپ کے اوپر آپ کو ٹپ ٹائر کا استعمال ملتا ہے اور رائٹ سیٹ کے اوپر آپ کو گرین بیلٹ مل جاتا ہے گرین بیلٹ اپراکسیمیٹلی فیل سے ٹھائٹین فیٹ کا گرین بیلٹ مل جاتا ہے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگر ہم اکام موڈیشن کی بات کریں تو گراؤنڈ فلور پر آپ کو ٹو ماسٹر بیڈروم ڈرائنگ روم ٹی وی لونچ اور کچن مل جاتا ہے اور دو گاریوں کا گھریج مل جاتا ہے اگر فرس فلور کی بات کریں تو فرس فلور پر آپ کو کچن اور ٹری بیڈروم اور ٹی وی لونچ مل جاتا ہے ایم اب آپ کو لیک چلتا ہوں گھر کی طرف اگر ہم گھر کے مین ڈور کی بات کریں تو سٹیل راڈ کے ساتھ بنا ہوا یہ مین ڈور ہے جو آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ ریمپ کی بات کریں تو ریمپ کی اوپر آپ کو ٹیپ ٹائل کا استعمال مل جاتا ہے جیسے ہم ریمپ سے اندر جائیں تو آپ کو فرنٹ پر گیڈروج مل جاتا ہے اپراکسیمیٹلی دو بڑی گاڑی یہ کھڑی کرنے کا آپ کو گیڈروج مل جاتا ہے اور لیف سائیڈ پر اور بیک پر آپ کو اوپن سپیس مل جاتی ہے جو اپراکسیمیٹلی 3 سے ساڑھے 3 فٹ اس کی ورث ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو 7 فٹ کی اوپن سپیس مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں فرنٹ پر تو فرنٹ کے اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں موزہیک کا استعمال کیا گیا ہے جس میں آیتیں قرآنی لکھی گئی ہے اور لیف سائیڈ والی دوار کے اوپر آپ کو آرٹیفیشل گراس کے ساتھ ٹائل لگی مل جاتی ہے گیریج میں آپ سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اہاں میں آپ کو لے ایک چلتا ہوں گلی کی طرف ویورز آپ گلی کا ریویو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم گہرے سے ٹی وی لونچ کی طرف مین ڈور کی طرف جائیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو آیتیں قرآنی کے ساتھ موزہیک مل جاتا ہے اور فرنٹ ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں اپراکس ریفیشل دن 9 فٹ کی ہائٹ پہ آپ کو یہ مین ڈور مل جاتا ہے اگر مین ڈور کی بات کریں تو ییلو پائن لکری کے ساتھ یہ مین ڈور بنایا گیا ہے اور انٹرنس پہ آپ کو ٹراپیکل پتھر کا استعمال مل جاتا ہے اہم اب آپ کو لے ایک چلتا ہوں گھر بھی سے بھی لوڈ کی طرف جیسے ہم گھر میں انٹر ہوں فلورنگ و ٹائل کا سٹائل ڈزائن آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر آپ کو ٹو ماسٹر ویڈ روم مل جاتے ہیں لیف سائیڈ کے اوپر آپ کو کچھل مل جاتا ہے اور ساتھ آپ کو لیونگ ایریا اور رائٹ سیڈ کے اوپر آپ کو ڈرائنگ روم مل جاتا ہے اگر ہم ڈرائنگ روم کی بات کریں میں انڈور کی تو ٹرائنگ روم میں آپ کو میرر اور لکری سے بنا ہوا یہ ڈور مل جاتا ہے اگر بات کریں لکری کی تو ییلو پائن کا استعمال کیا گیا میں آپ کو رویوں کے بات دو força میں آپ کو ڈرائنگ گھنگ پر جو ٹائل لگی گئی یا وڈو ٹائلنگ کا استعمال کیا گیا فرنٹہ اوپر بالی دوار کی اوپر آپ کو فائر پلیس مل جاتی ہے اور ساتھ ہی رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ٹو وینٹیلیشن کے لئے وینڈوز مل جاتی ہیں تھری وینٹیلیشن کے لئے وینڈوز مل جاتی ہیں اور ساتھ ہی لیف سائیڈ والی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے جو آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد سیلنگ کا سٹائل دیزائن آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں سپینی سٹائل کے ساتھ یہ سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن بنائے گیا ہے جس میں آپ کو ٹو فینز اور سینٹر میں آپ کو فنوس کی پلیس مل جاتی ہے ویڈیوز کو لاس تک دیکھا کریں ویڈیوز میں آپ کو اس کی پرائیس اس کی رینٹل ویلیو ساری ڈیٹیل آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گی ویورز یہ تھا ڈرائنگ روم کا ریویو اس کے بعد میں آپ کو لیکھ چلتا ہوں لیونگ ایریے میں جیسے ہم ڈرائنگ روم سے نکلے فرنٹ پہ لیف سائٹ کے اوپر آپ کو اوپر جانے کی سٹیرز مل جاتی ہیں اور ساتھ ہی لیف سائٹ پہ اوپر آپ کو باہر جانے کا دور مل جاتا ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کچن اور باٹم سیڈیوں کے باٹم میں آپ کو پورڈروں مل جاتا ہے ٹی وی لونج کا میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دکھا دوں فلورنگ پہ ٹائل کا سٹائل ڈیزائن آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو مل جاتی ہے اور ساتھ آپ کو اوپن سپیس مل جاتی ہے وینٹیلیشن کے باہر جو وال بنائے گئی ہے اس میں آپ کو آٹیفیشل گراس اور ٹائل کا استعمال مل جاتا ہے لیف سائٹ والی دوار کی اوپر آپ کو میڈیا وال مل جاتی ہے جس میں آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بیک پہ دو بیٹرومز اور کچن مل جاتا ہے آپ کو ٹی وی لونج کی رائٹ سیڈ علی دوار کے بارے میں بھی تھوڑا ایسا ویڈیوز میں دکھاتو آپ دیکھ رہے ہوں کہ رائٹ سیڈ پہ بھی آپ کو وال پیپر کے استعمال مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں یہاں بھی تو آپ کو سیلنگ کی تو سیلنگ میں آپ کو ٹو فینس مل جاتے ہیں اور سینٹر میں آپ کو فنوس کی پلیس مل جاتی ہے اگر بات کریں سیلنگ کے سٹائل کی تو سپینش ڈیزائن کے ساتھ یہ سٹائل بنایا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے گراؤنڈ فلور کا فرسٹ بیڈروم جیسے ہم ٹی وی لونز سے بیڈروم کی طرف جائے تو فلورنگ پہ ٹائل کا سٹائل ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اگر ہم مین ڈور کی بات کریں تو مین ڈور آپ کو ایٹ فوٹ کی ہائٹ پہ مین ڈور روم کا بیڈروم کے دور کی بات کریں تو ایٹ فوٹ پہ آپ کو دور کی ہائٹ مل جاتی ہے جیسے ہم بیڈروم میں اینٹر اور فرنٹ پہ آپ کو وینٹیلیشنل کے لیے ونڈو مل جاتی ہے اور ساتھی رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو قبر مل جاتی ہے قبر کی بات کریں مٹیریل کی تو یہاں بھی آپ کو یووی شیٹ کا استعمال مل جاتا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے جو آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں سیلنگ کا سٹائل بھی آپ کو ویڈیوز میں نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں سپینیش ڈیزائن کے ساتھ یہ سیلنگ کا سٹائل بنایا گیا ہے فلورنگ پہ آپ کو وائٹ اور گری کلر کے کمبینیشنل کے ساتھ ٹائل مل جاتی ہے اہم اب آپ کو لے کر چلتا ہوں واش روم کی طرف جیسے ہم بیڈروم کی آپ کو بیک سائٹ پہ واش روم مل جاتا ہے واش روم میں آپ فلورنگ پہ ٹائل کا سٹائل ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر آپ کو وینٹیز مل جاتی ہے جو آپ کو ویڈیوز میں نظر بھی آ رہا ہے فلورنگ پہ آپ کو ٹری ڈی گلاس سے بناوا میٹر مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں تو ساتھی لیپ سیڈ کی اوپر آپ کو اورڈر روم اور سیپریٹ آپ کو شاور کی پلیس مل جاتی ہے ساتھی وینٹیلیشن کے لئے وینڈو مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں ٹائل کے تو انتہائی خوبصورت طریقے سے یہ ٹائل لگائی گئی ہے جو آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں ٹاپ سے لے کے باٹم تک آپ کو یہ ٹائل مل جاتی ہے واش روم میں سیلنگ کا سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں سیلنگ کی تو انتہائی خوبصورت اور سپینس سٹائل کے ساتھ یہ سیلنگ بنائی گئی ہے اور اگزاسپ بھی آپ کو سیلنگ میں مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے گراؤن فلور پر سیکنڈ بیڈروم جیسی ہم فرسٹ بیڈروم سے نکلے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو سیکنڈ بیڈروم مل جاتا ہے بیڈروم میں آپ فلورنگ پر ٹائل کا سٹائل ڈزائن دیکھ سکتے ہیں وائٹ اور گریش کلر کی کمبینیشن کے ساتھ آپ کو فلورنگ پر ٹائل ملتی ہے سیکنڈ بیڈروم میں بھی فرنٹ والی وال کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لیے دو بڑی سی وینڈوز مل جاتی ہیں اور ساتھ ہی لیف سائٹ کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال اور ساتھ آپ کو اٹیچ واشروم مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں کبر کی تو روم کی کبر واشروم کے اندر انسٹال کی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائڈ والی دوار کے اوپر بھی وال پیپر کے استعمال مل جاتا ہے سیلنگ کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے یہ سیلنگ کا سٹائل بنائی گیا ہے جو آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں سیلنگ میں آپ کو روپ لائٹ کا استعمال مل جاتا ہے اور سپینش ٹچ کے ساتھ یہ سیلنگ بنائی گئی ہے اس کے بعد آتا ہے واش روم میں اب آپ کو واش روم کی طرف لے کے جاتا ہوں واش روم پہ مین انٹرنس کی بات کریں واش روم کی تو اپراکسیمیٹلی ایڈ فٹ کی ہائٹ پہ یہ دور رکھا گیا ہے اور لیف سائٹ کے اوپر واش روم میں آپ کو انٹر ہوتی دور کی بیک پہ آپ کو یووی شیٹ سے بنی ہوئی علماری مل جاتی ہے کبرز مل جاتی ہیں جو ٹاپ سے لے کے باٹم تک بنائی گئی ہیں اور ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو وینٹیلیشن کے لئے ایک وینڈو مل جاتی ہے بات کریں وینٹیز کا سٹائل ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر آپ کو 3D میرر مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں ٹائل کے سٹائل کمبینیشن کی تو آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں بلایک اور وائٹ کمبینیشن کے ساتھ اس واشروم کی ٹائل لگائی گئی ہے سیپریٹ آپ کو شاور کی پلیس مل جاتی ہے سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ اس واشروم کا بھی دیکھ سکتے ہیں اگزاست آپ کو سیلنگ میں مل جاتے ہیں گراؤنڈ فلور پر آپ کو 2 ماسٹر بیڈروم اٹیچ واشروم کچن ڈرائگ روم ٹیوی لونچ اور دو بھی مل جاتی ہے ایم اب آپ کو لے ایک چلتا ہوں کچن کی طرف جیسے ہم بیڈروم سے نکلیں ساتھ ہی رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو کچن مل جاتا ہے کچن میں بھی آپ فلورنگ پر ٹائل کا سٹائل ڈیزائن آپ وائٹ اور کریش کلر کمبینیشن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لائف سائٹ کے اوپر آپ کو اوون اور مایکرو اوون کی پلیس مل جاتی ہے اور ساتھی لائف سائٹ کے اوپر آپ کو برتن واش کرنے کے لیے پلیس مل جاتی ہے اگر ہم کبر کی بات کریں تو کبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یووی شیڑ کا استعمال مل جاتا ہے جیسے کہ کچن میں انٹر اور فرنٹ پر آپ کو جو ڈور اوپن سپیس پر لے کے جاتا ہے اگر آپ شنف کی بات کریں تو شنف پر آپ کو ٹروپیکل پتھر کا استعمال مل جاتا ہے فائر پلیس آپ کو اسٹال مل جاتی ہے اور ہود بھی آپ کو اسٹال مل جاتا ہے اگر آپ کبر کی بات کریں تو ٹاپ اور باٹم پر آپ کو کبرز مل جاتی ہیں سیلنگ کا سٹائل ڈزائن آپ کچن کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پورٹر روم سٹیرز کے نیچے آپ کو پورٹر روم مل جاتا ہے پورٹر کو ریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹر روم میں آپ کو وینٹیز اور کموڑ کی جگہ مل جاتی ہے ٹائل کا سٹائل ڈزائن آپ پورٹر روم کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فرسٹ فلور میں آپ کو پوروڑ فلور کے ریویو کے بعد لے کے جا رہا ہوں فرسٹ فلور پر فرسٹ فلور پر سٹیرز کی بات کریں تو سٹیرز کے اوپر آپ کو ٹروپیکل پتھر کا استمیال مل جاتا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو وڈن سے بنی ریلنگ مل جاتی ہے اور فرنٹ پر آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈوز مل جاتی ہیں فرسٹ فلور بلکل سیپریڈ بنایا گیا ہے انٹرنس کی بات کریں تو سیکنڈ فلور پر جانے کے لیے آپ کو پارٹیشن کے لیے آپ کو میرر اور وڈن سے بنا ہوا ڈور مل جاتا ہے فلورنگ پر ٹائل کا سٹائل نظائن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لونج پر جیسے ہی ہم ٹی وی لونج پر انٹر اور فرنٹ پر آپ کو وینٹیلیشن کے لیے بڑی سی وینڈوز مل جاتی ہیں لیف سائیڈ والی پوری دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو میڈیا وال مل جاتی ہے رائٹ سائیڈ والی دوار کے اوپر بھی آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں سیلنگ کی تو سیلنگ کا سٹائل نظائن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹو فینز اور سنوز کی پلیس مل جاتی ہے سپینش سٹائل کے ساتھ یہ سیلنگ بنائی گئی ہے رائٹ سائیڈ پر آپ کو بیڈروم اور لیف سائیڈ پر آپ کو ٹو بیڈروم مل جاتے ہیں اے میں اب آپ کو لے کرتا ہوں رائٹ سائیڈ والے بیڈروم کی طرف جیسے ہم رائٹ سائیڈ پر بیڈروم میں انٹر ہوں تو وڈن ٹائل کے ساتھ آپ کو فلورنگ مل جاتی ہے فرنٹ والی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے رائٹ سائیڈ والی دواروں کے اوپر آپ کو ویڈروم مل جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائیڈ پر واشروم مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں سیلنگ کے سٹائل ڈیزائن کی تو سیلنگ کے سٹائل ڈیزائن بھی آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اور پینی سٹائل کے ساتھ آپ کو یہ سیلنگ کا سٹائل مل جاتا ہے سیلنگ میں آپ کو روپ لائٹ کا بھی استعمال مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے واشروم بیٹروم کے باہر آپ کو لوبی بھی مل جاتی ہے اب آپ کو لیکھ چلتا ہوں واشروم کی طرف جیسے ہی ہم انٹر ہوں ساتھ ہی واشروم کی طرف تو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو کبرز مل جاتی ہیں جس میں آپ کو میرر اور یووی شیر کا استعمال مل جاتا ہے ٹاپ سے لے کے باٹم تک یہ کبر بنائی گئی ہے سیلنگ کا سٹائل آپ کو لوبی کا بھی دیکھ سکتے ہیں فلورنگ پہ آپ کو وڈن ٹائل کا استعمال مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے واشروم جیسے ہم واشروم میں انٹر ہوں وائٹ اور یلو کمبینیشن کے ساتھ فلورنگ پہ ٹائل لگائی گئی ہے فرنٹ پہ آپ کو وینٹیلیشن کے لئے وینڈو مل جاتی ہے اور لیپ سیڈ پہ بھی آپ کو وینٹیلیشن کے لئے وینڈوز مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں دوباروں کی ٹائل کے تو انتہائی سپینیش سٹائل کے ساتھ اور بلو کلر کے ساتھ آپ کو یہ ٹائل مل جاتی ہے اگزاسٹ آپ کو سیلنگ میں سٹائل مل جاتا ہے لیپ سیڈ کے اوپر آپ کو وینڈیز مل جاتی ہے وینڈیز دیکھ سکتے ہیں جس کے باٹم پہ آپ کو دراس اور دور مل جاتی ہے اور فرنٹ پہ آپ کو 3D میرر مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے فرسٹ فلور کا سیکنڈ بیڈروم جیسی ہے فرسٹ فلور سے نکلے تو ٹیوی لہنچ آتا ہے ٹیوی لہنچ کے بعد فرنٹ پہ آپ کو بیڈروم مل جاتا ہے بیڈروم پہ آپ فلوریں پہ ٹائل کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں وہ ہی وائٹ اور گریج کمبینیشن کے ساتھ ٹائل لگائی گئی ہے فرنٹ والی دور کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اور آپ کو یو وی شیٹ سے بنی ہوئی کبرز مل جاتی ہیں رائٹ سائیڈ والی دور کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے اور آپ کو اٹیچ واش رو مل جاتا ہے اس بیڈروم میں بھی آپ سیلنگ کا سٹائل ڈیزائن آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں انتہائی گولڈن اور وائٹ کمبینیشن کے ساتھ یہ سیلنگ کا پینٹ کیا گیا ہے اگر ہم پینٹ کی بات کریں تو آئی سی آئی کمپنی کا تمام گھر میں پینٹ لگایا گیا ہے اگر ہم وائٹ کی بات کریں تو جی ایم کیبلز یہاں پہ لگائی گئی ہے اور آپ کو تمام سینٹری پاپولر کی اور فٹنگ آپ کو پوٹا کے مل جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے واش روم جیسے ہم بیڈروم سے واش روم کی طرح جاہتا ہے فلورنگ پہ آپ ٹائلز کا سٹائل ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں وینٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے آپ کو باٹم پہ ڈراؤز مل جاتے ہیں اور فرنٹ پہ آپ کو تھری ڈی کلاس مل جاتے ہیں ساتھی لیف سیٹ کے اوپر آپ کو کمور مل جاتا ہے اور سیپرٹ آپ کو شاور کی پلیس مل جاتی ہے ٹائلز کا سٹائل ڈزائن آپ وال کا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سیلنگ آپ کو انتہائی خوبصورت طریقے سے سیلنگ کا سٹائل مل جاتا ہے افزاست آپ کو سیلنگ میں انسٹال مل جاتا ہے ویور اس کے بعد آتا ہے ٹھرڈ بیٹروم فرسٹ فلور پہ آپ کو ٹری بیٹروم ٹی وی لونچ اور کچن مل جاتا ہے جیسے ہم سیکنڈ ٹھرڈ بیٹروم کی طرف جائیں تو فرنڈ پہ آپ کو گینٹی نیشن کے لیے ٹو بڑی سی وینڈوز مل جاتی ہیں لیف سیٹ کے اوپر آپ کو اٹیچ واش رو مل جاتا ہے کبر آپ کو واش رو میں انسٹال مل جاتی ہے سیلنگ کا سٹائل ڈزائن آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں فلورنگ پہ ٹائل کا ڈزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ سیڈ والی دوار کے اوپر آپ کو وال پیپر کا استعمال مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ٹائچ واش رو جیسے ہم واش رو میں جائیں لیف سیٹ کے اوپر آپ کو کبرز مل جاتی ہیں کبرز کے آپ ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں رائٹ سیڈ پہ تو رائٹ سیڈ پہ اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لئے وینڈو مل جاتی ہے واش رو میں اور ساتھ آپ کو وینٹیز اور 3 ڈی کلاس مل جاتا ہے وینٹیز کے باٹم پہ آپ کو 2 ڈورز مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو وائٹ اور بلیک کمبینیشن کے ساتھ ٹائل ملے گی جو آپ کو ویڈیوز میں نظر بھی آ رہی ہوگی سیلنگ کا سٹائل ڈزائن آپ واش روم کا بھی دیکھ سکتے ہیں اگزاست آپ کو سیلنگ میں انسٹال ملے گا اور سیپریٹ آپ کو شاور کی پلیس مل جائے گی اس کے بعد آتا ہے کچن فرسٹ فلور پہ آپ کو 3 ویڈرون کا رویو دینے کے بعد آپ کو لیک چلتا ہوں کچن کی طرف جیسے ہم ٹی وی لونز سے لیف سیڈ پہ آپ کو کچن مل جاتا ہے کچن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ٹاپ اور باٹم دونوں سائٹوں پہ آپ کو کبرز مل جاتی ہیں جس میں آپ کو یو ہی شیڑ کا استعمال مل جاتا ہے اور ٹرامپیکل پتھل کے ساتھ اس کی شلخ بنائی گئی ہے فائر بریس آپ کو یہاں پہ انسٹال مل جاتی ہے جو آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ فلور گراؤن فلور کمپلیٹ اور فرسٹ فلور کمپلیٹ کے بعد اب آپ کو لیک چلتا ہوں سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ جانے کے لئے آپ کو ٹراپیکل پتھر کا استعمال مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ریلنگ کی بات کریں تو آپ کو بودن سے بنی ہوئی یہ ریلنگز مل جاتی ہے اگر ہم چھت کی بات کریں تو چھت پہ آپ کو بادل پتھر کا استعمال مل جاتا ہے اور لیپ سیڈ کے اوپر آپ کو سٹور روم اور سرون کوارٹر مل جاتا ہے اگر ٹینک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سیڈیٹ سے بناوا ٹینک مل جاتا ہے فلورنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بادل پتھر کا استعمال مل جاتا ہے سرونٹنگ کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس گھر کی ڈمانڈ کی بات کروں تو تین کروڑ چالیس لاکھ رپیا اس کی ڈمانڈ ہے اگر اس کی رینٹل ویلیو کی بات کروں تو اپراکسی میٹلی ون ففٹی تھاؤزنڈ اس کی رینٹل ویلیو ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ